موسیقی اسلام علیکم چوئیس نیوز خصوصی ایرپورٹ میں آپ کا خیر مہدن ہے آپ ہیں ایڈیٹر ان چیف چوئیس نیوز محمد محمود ازر کے ساتھ پیش خدمت ہے یہ خصوصی ایرپورٹ موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی 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 تمام مومنین کی دعاؤں کا نتیجہ اور یہاں پر ہاتھی کو رکھنے کے لئے تمام انتظامات کیے گئے ہیں تمام شیٹ کا انتظام لائٹ کا انتظام اور ہاتھی کے لئے تمام کھانے بینے کا انتظام یہی پر رہے گا پھر یہاں سے انشاءاللہ آپ کو آگے اطلاع دی جائے جائے شکریہ میں اس موقع پر حکومت تلنگانہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں بالخصوص میرے صدر نقیب ملید الہاج بیریشتر حسد الدین ویسی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے بروقت مجھے روانہ کیا اور تمام آلہ حکمران سے رابطہ رکھتے ہوئے اس کام کو مکمل کروایا شکریہ انشاءاللہ کل بتایا جائے گا کیونکہ کل سات محرم ہے کل تو نہیں ہوگا اور آٹھ محرم کو بھی مجلسوں کا کسیر سلسلہ رہے گا تو اس بات پہ جو ہے پولیس ڈپارٹمنٹ سے بھی بات ہو رہی ہے انشاءاللہ آپ کو اطلاع دی جائے گی میں بالخصوص فوریس ڈپارٹمنٹ کے تمام افسران کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ویڈیو کانفرنس میں بار بار انسیس کیا کہ ہم کو ہاتھی جلوس کے لیے لے کے جانا ضروری ہے میں ڈیبیال صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک فوریس کے بڑے افسر ہیں میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ اور تمام مومینین کی دعاوں سے یہ کام مکمل ہوا شکریہ سبھی آنے میں دکھت کہیں گے ہاتھی آنے میں آنے میں رکاوٹیں پیدا ہوں گے پھوڑا سا آب ہم بیچے آنے ایک اورگنیزیشن ہے جو وائلڈ ہیلٹ اینیمیلز کے یہ کام کرتی ہے پیٹا اس اورگنیزیشن نے یہ گزیستہ سال بھی اور اس سے پہلے بھی جلوس میں ہاتھی استعمال کرنے کی رکاوٹ کے لیے انہوں نے کئی بار کوشش کی اور اس بار 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 ان کی کوشش کے باوجود کرناٹکہ سے این او سی ملا اور پرانسفر پرمیٹ ملنے کے بعد وہاں سے ہاتھی برامت ہو چکا تھا لیکن وہ لوگ کوشش کر رہے تھے اور وہ لوگ سپریم کورٹ کے ایک اپلیکیشن دائر کیا جس کے سبب سے ہاتھی کو بھلاری پر روک کر وہاں پر ایک آرڈر چاہے تھے یہ لوگ نے کہا تھا کہ اس کی میڈیکل جانچ ہونی چاہیے اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے انفٹ انہوں نے کہا تھا تو حکومت میں جب یہ کہا تو اس کے بعد اٹھکا یہ آرڈر تھا کہ اس کی جانچ ہو ساتھ رکون کے ویٹینیٹی ڈاکٹر بھلاری میں اس کا ٹیسٹ کروائے تمام اس کی جانچ ہوئی اور الحمدللہ وہ پورے ریپورٹس پوزیٹیو نکلے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انفٹ نہیں ہے الحمدللہ فٹ ہے اور میں سن رہا تھا کہ لوگوں میں یہ اس باس کی تصویش بھی رہی کہ کچھ انفٹ کے علاوہ بھی کچھ اور باتیں کہہ رہے تھے یہ سب کچھ نہیں الحمدللہ حکومت میں یہ سارے ڈاکٹرس چیک کیے اس کا دو ریپورٹ دیئے اور پھر ویڈیو کانفرنس ہوا اس کے بعد ویڈیو کانفرنس سے اس کانفرنس میں ایک حصہ تھے ہمارے دلنگانہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے ڈیبیل صاحب بھی اس میں ایک حصہ رہے پھر کرناٹکا کے فارسٹ آفیسر اور آندھرا کے بھی فارسٹ آفیسر تھے تمام آلہ عددار شانواز خاسیم صاحب افسیر اقبال صاحب اور وغبورٹ چیرمن صاحب سی او صاحب میں ایک ایک کا نام لوگا تو تمام لوگوں کا جو ہے اس میں تعاون رہا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمام مومنوں کی مومنات کی دعائیں رہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سب کے دعاوں کو خبول فرما کر اس کام کو انجام دیا شکریہ اس خصوصی ریپورٹ کو ہمارے نمائندے میر حیدر علی نے آپ تک پہنچایا اب چوئیس نیوز چیف ایڈیٹر محمد محمد عزر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی